آگ لگی ہے یہ دیکھیں کتنی آگ بڑھ گئی ہے اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و افیر سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اسی دعا کے ساتھ آج کا علاق کرتے ہیں یہ شروع بہت تھنڈ لگ رہی ہے ایسے پتہ لگ رہا ہے جیسے برف پا رہی ہے بری جیسا محول بنا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں وہ زیادہ ٹھانڈ ہے ابھی عمر بھائی آ رہے ہیں ہم بائک لے کے بائک پہ چلیں گے چاچو جاہاں نے چپس ڈلوایا تھا تو اب وہ چپس کی رگڑائی کرنے والے آ گئے ہیں آج وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی فیلال جات لان جائیں گے وہاں جنیٹر جو کر کے دیں گے تاکہ ان کا کام نہ رکھ تو عمر بھائی کا انتظار کر رہا ہوں میں روڈ پہ آ گئے ہوں پہدر عمر گھر گیا تھا بائک لینے کے لیے تو پھر چلتے ہیں عمر بھائی آرام سے جلاو تھنڈ لگ رہی ہے خوار تھنڈی تھنڈی لگ رہی ہے آپ کو ابھی میں روڈ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں روڈ ساری گلی ہوئی ہے کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی ہر طرف دون دی دون جنیٹر ٹھیک ہو گیا اور موٹر پانی والی لگا کے دے آئے ہیں تو ابھی گھر کی طرف جا رہا ہوں ابھی میں نے ناشتہ کرنا ہے کیونکہ ان کی کال آگی تھی جنیٹر نہیں چاہ رہا کیونکہ ان کا کام رکا ہوا تھا اس وجہ سے آنا پڑا ہم بھی گھر جلتے ناشتہ کرتے ہیں پہلے یہ ہے جی پاکسانی جوگار ایک بائک بند ہوئی جا ہے اور دوسرے ٹاؤنگ رکھ کے بائک کو لے کے جا رہے ہیں یہ پاکسانی چگار ہے جی آہ کیا آپ آگی آگ لگی ہے یہ دیکھیں کتنی آگ بڑھ گئی ہے تو عوامی عوام کھڑی ہو گیا گاؤں کے سب گھٹھے ہو گئے ہیں کماد کو آگ لگی تھی یہ دیکھیں بہت زیادہ آگ لگی ہے آگ بڑھ گئی تھی یہ کماد ہم نے بڑی مشکل سے بچایا گاؤں کے جوان گھٹھے ہو گئے تھے تو یہ ہم نے کماد بچایا آگ لگی تھی چاروں طرف آگ ہی آگ ہو گیا شکر الحمدللہ نقصان سے بات گئے ہیں آگ لگی تھی گھنڈ کی کار فصل کو لیکن الحمدللہ سے گاؤں کے لوگ گھٹھے ہو گئے تھے تو ہم نے آگ پہ کنٹرول کر دیا ابھی تو بہت کم ہو گیا اس طرف دیکھیں اس طرف دیکھیں کتنی آگ بڑھتی ہو گیا یہ پتہ نہیں کس نے آگ لگا دیا لیکن ہم بہت نقصان ہونے سے پچ گئے ہیں لیکن جو پریندل تھے ان کے بیندے بچے تو جو انہوں نے بچے دیا ہو گئے وہ سو جل چکے ہیں یہ پتہ نہیں کس نے اتنا غلط کام کیا ہے آگ لگا کے اس طرف سب کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ آگ کو کٹرول کرنا ہے آگے گھنے کی فصل کو آگ لگ چکی تھی اس طرف ہر طرف کھونکہ یہ ابو جان اور چہچو بھائی جان وغیرہ ہیں سارے اس طرف بہت زیادہ آگ لگی یہ سامنے اس طرف بھی آگ چاروں طرف لگ چکی تھی لیکن الحمدللہ نقصان ہونے سے ہم نے بچا لیا لوگ soakیرہ اس طرف بچا ہونے یہ بچا لیا اiation نقصان ہونے tylko سام کا پانی سوک گیا تو تو کسی نے آگ لگا دی تھی کافی بڑکی ہوئی آگ تھی فنٹرول سے باہر تھی لیکن الحمدللہ سے ہم نے گنے کی فصل کو بچا لیا تھوڑی سی آگ لگی تھی لیکن ہم نے پانی اور ڈھنڈو کے ذریعے یہ دیکھیں پھر بڑھت گئی ہے یہ ساؤں گا یلو بلڑی ابھی میں آپ کو اس وقت اپنی حالت دکھاؤں گا آپ بھی دیکھیں شان ہو جائیں گے اس وقت میری بھی بہت بھوری حالت ہوئی ہے کیونکہ میں آگ کے بیٹھ میں گیا ہوگا تھا میری حالت آپ بیٹھ سکتے ہیں یہ سامنے کسی آگ بڑھتی ہوئی ہے کافی آگ بڑھتی تھی تو اس در گنے کی فصل لگی ہوئی ہے اس کو بچایا گیا گا گاؤں والے خاتھ گاؤں والے آگے تھے تو ہم نے گنے کی فصل کو بچا لیا اور گنے کی فصل کی اچار میں تو آگ بڑھتی ہوئی ہے پتہ نہیں کسے نے لگا لیا اس طرف دیکھیں بڑھتی ہوئی ہے سریند پرندو کے جو بچے انڈے وغیرہ وہ سارے جال چکے ہوں گے اس وقت وہ دکھ ہو رہا ہے دکھ سے ساتھ بات کہنے پا رہی ہے کہ پتہ نہیں کس نے یہ آگ لگا دیا آگ کر سریندو نے انڈے اور بچے دیا ہوتے ہیں اس طرف دیکھیں اس طرف دیکھیں کافی زیادہ تھی اس طرف دیکھیں پانی بار بار کے پانی تو ہے اتنا نزدیک نہیں تھا تو چچو افزل نے پیٹل لگایا ہوا تھا وہاں سے ہم نے پانی بار بار کر یہاں پر آگ بوجھانے کی کوشش کی الحمدللہ الحمدللہ ہم آگ بوجھانے میں کامیاب ہو گئے اگر آگ نہ بوجھتی یہ گنے کی فصل سارے کی ساری جل جانی تھی الحمدللہ آپ نے کرم کیا ہے تو اس طرف دیکھیں پھر آگ بڑھ کر ہی ہے اس طرف کافی زیادہ تو حالت اتنی بھی خراب ہو گئی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ خود یہ دیکھ سکتے ہیں سانس بھول گیا میرا دل ڈکڈک کرتا ہے آگے سے کافی کم ہو چکیا پہلے بہت زیادہ چاروں طرف آگ لگ چکی تھی ہمارے گاؤں کی طرف ادھر اور درمیان میں جو گنے کی فصل تھی ہماری الحمدللہ سے ہم نے اس کو بچا لیا ہے الحمدللہ 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 اس طرف پہ آگ بڑھ کر رہی ہے ابھی سب گاؤں والے ادھر ہی ہیں تاکہ آگ کا کوئی پتہ نہیں کب بڑھ کر جائے بڑھ کھتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے ہمارے 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 چاروں طرف آگ اس طرف سے کم ہوگی ہے اس طرف ابھی جنگل تھا وہ ابھی جال بہ رہا ہے آگ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تو وہ دیکھیں وہ پانی وغیرہ گھٹھا کر رہے ہیں وہ سابر بھائیں ہیں اور ہمارے ابو ہیں چچو جان بھائی جان اور مسین تک ان وغیرہ میرے سارے آئے ہیں سابر سے اہنا لگا ہوا ہے ہم نے ہر طرف نظر اٹھی ہوئی ہے تاکہ آگ کے جو شولے ہیں وہ گنے کی فصل پہ پہ جا کے نہ گنے تو یہ یہ دیکھیں اتنا زیادہ سیگ ہے آگ کا پاس کھڑے نہیں ہوتا کھڑے نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی آگ بڑھ کی ہوئی ہے ہر طرف آگ ہی آگ ہے ہر طرف آگ ہی آگ ہے سب کھڑے ہیں اپنی اپنی چیز پہ یہاں تک آگ کا سیکھ آ رہا ہے یقین کریں کہ کھڑا بھی نہیں ہونے میں یہاں پہ اتنی آگ بڑھ کی ہوئی ہے کھڑا or smok noticing یہ توٹلی گنے کی فسل لگی ہے ساری اگر خدا نہاستہ آگ یہاں پر بڑھ گی جاتی تو ہمارا کافی سا لیکن الحمدللہ کے کرم سے آگ لگی تھی گنے کی فسل کو لیکن ہم نے بجا دیا کیونکہ گاؤں والوں نے بہت ساتھ دیا ہمارا تو سب آگے تھے آگ بجانے کے لیے کسی نے بندے پکڑے ہوئے اور کسی نے پانی کی باٹیاں پکڑی ہوئی اور یہ دیکھیں یہ ابھی رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی آگ جس طرف زیادہ جنگل آگ بڑک جاتی ہے اس طرف یہ پریندے دیکھ رہے ہیں آگ میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف آگ نہ چلی جائے پانی ہم وہاں سے لے کے آتے ہیں پانی دور تھا پانی دور تھا تو ہم نے ڈنڈوں اور جو بھی چیز ہاتھ میں آئی ہے نا اس سے ہم نے آپ پر کنٹرول کیا بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں جہاں پر گنے کی فصل کو آگ لگی تھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دانہ ہاستہ یہ آگ بڑک جاتی گنے کی فصل کو تو کتنا نقصان ہوتا یہ بھائی قدوس آ رہے ہیں بھائی پاچے کیوں پاچے کیوں جس طرح سانس پھولا ہوا یہاں پہ آگ لگی تھی گنے کی فصل الحمدلللہ سے ہم سب گاؤں والے اگٹھے ہو گئے تھے جس وجہ سے ہم نے آگ پہ کنٹرول کر لیا تھا ابھی ابھی گھر پہنچا ہوں تو یہاں پر میں نے پیاز لگایا تھا پیاز کی جگہ یہ کیا نکل آیا یہ سرسوں کا ساگ نکلا ہوا ہے اور پیاز گاس میں نظر ہی نہیں آ رہا بلکل یہاں پر میں نے پیاز لگایا تھا اور یہاں پہ میں نے گھوپی لگائی تھی وہ بلکل بھی نظر نہیں آ رہی اس طرح گاس نکلا آیا ہے یہ دیکھیں آج کی ویڈیو یہاں تک کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو لائک چیئر اور سبسکرائب کیجئے گا خدا حافظ